اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اجیل فرجحوم یہ روزہ مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی عام روزہ نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت روزہ اور یہ روزہ ہے امام حسن المجتبہ کے شہزاد جناب محمد اور ان کی بیٹی یہاں پر آرام فرماری ہے فاطمہ حسن علیہ السلام اور یہاں پر سلام لکھا ہوا ہے زیارت محمد و فاطمہ علیہ السلام ولد الامام اولاد امام حسن المجتبہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ قادسیہ شہر میں جہاں پر مولا حسن کا چشم ہے اس کے سامنے ہی یہ شہزادیں کن حالات میں ان کے شہزادوں اور شہزادی کو شہید کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے بنو میہ اور اس کے بعد پھر جو بنو اپاس کا وقت آیا ہے خطرناک دجالی دور انہوں نے معصومین علیہ السلام کے شہزادوں کو کن کن سہراؤں میں شہید کیا ہے تو جس کی وجہ سے میرے امام علیہ السلام نے فرمایا جب ہماری اولاد پر قیامت اس طرح کی مشاقل آئے سندھ اور ہند کی طرف چلے جائے اکثر سادات جو نقوی خاندان ہیں موسوی رزوی عرب کنٹری میں بہت کم سندھ اور ہند میں زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ امام حسن المشتبہ کا شہزاد ہے جن کی قبر کی تعمیر کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں میری ایک بہن ہے رضیہ اور محمدی صفیہ محمدی ان کی طرف سے یہاں پر چادر کے لیے حدیعہ دیا گیا تھا اور پھر ایک حدیعہ قبر کے لیے کہ ان کی قبر جو ہے تعمیر کرائی جائیں کیونکہ بالکل آپ کو دکھاتا ہوں کس حالت میں قبر ہے ان کے روزے کی چابی میرے ہاتھ میں ہے یہ کسی شہزادے کے روزے کی چابی ہاتھ میں لینے نا کوئی مزاق بات تو عام تو نہیں ہے تو میرے امام حسن المشتبہ کے شہزادے ہیں اپنی ہاتھوں سے سیدھی ہاتھ سے کھولوں گا انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد یہ قبر مبارک ہے امام حسن المشتبہ کے شہزادے کی اور اس کو ہم مرمر سے تعمیر کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا قبر مبارک تال رہا نقیس تال دخل تبیہ اتنے متر و ارباцаعش ہاں متر و ارباةعش تال دخل متر و ارباةعش اے ائے preguntas آپ ستوچھے رہا منو اہتی اے اٹھنا کوئی میں بیٹری ڭج strawberry تمانون سٹ تو تو آنے میتر آروتاش و سمانین یا آدھا شوفانت یہ تو ہم یہ لے رہے ہیں جو ہے قبر کی جو سائز ہے ایک میٹر چودہ سینٹی میٹر ہے اور یہاں پر میرے خیال سے دو میٹر اور تھوڑے سے زیادہ یہاں پر جو ہے یہ ان کی قبر میں آئے ہوئے کسی شہزادے کی قبر میں جانا اندر زیارت کرنا اور یہ کسی عام بس کی بات نہیں ہے میں صد کے جاؤں اصل قبر کی زیارت کرانے جا رہا ہوئی ان کی شہزادے کی قبر پہ لیے لوگ گزر جاتے ہیں مولا حسن کی چشمہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں مولا حسن کا چشمہ بھی سب سے پہلے میں نہیں دکھایا لوگوں پوری دنیا کو میں نہیں بتایا اس روزے کے سامنے دو شہزادے ہیں جناب محمد اور فاطمہ ان کا نام ہے یہ قبر مبارک کے اصل قبر ہے جناب امام حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب محمد ابن امام حسن اور فاطمہ بھی یہ ہے ان کی قبر دونوں مرمر سے انشاءاللہ ایک قبر کی تعمیر کرانا جا رہا ہوں بہن حدیع دیا ہے حلہ کریں اس میں وہ ہو جائے پورا اگر ہو گیا تو بہت اچھا ہے نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ سے مدد نہیں جائے اس کی قبر میں مرمر میں کام کرانا چاہتے ہیں یہ ان کی قبر ہے یہ ذری مبارک ہے جو اندر عام بات نہیں کسی امام علیہ السلام کے شہزادوں کی قبر میں چلے جانا اور اس کے لئے قبر کا کام کرنا آپ تو دور سے دیکھ رہے ہیں آپ کی فیلنگ میں سمجھ سکتا ہوں ہمیری دل تو بہت تیز ہو گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور ان کی اولاد کی قبر میں جانا اور یہ بی بی ہے فاطمہ جن کا نام ہے اور یہ قبر انشاءاللہ بہت جلد سنگ مرمر سے بنانے کی کوشش کروں گا اور اس طریقے پہ بھی انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں چادر چڑھائیں تو میرا ساتھ دیجئے گا مومنین جنابی یوسف کی تعمیراتی کام بھی ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جو اس میں آہ کر سکتا ہے اس میں نہ تو اس قبر میں جو بڑھ چڑھ کے حساب لینا چاہتے ہیں یہ لیڈیز کی طرف ہیں ملکل پردے میں اور اللہم صلی اللہ محمد ایک شہزادی کی کور ہے سامنے لکھا ہوا ہے زیارت محمد ابن امام حسن اور فاطمہ بنت امام حسن و مشتبہ چلتے ہیں اس کے اندر میں ہر سال آپ کو پتا ہے جیسے محرم ہوتا ہے اس پر کالا کپڑا چڑھاتا ہوں بینر لگاتا ہوں بڑا خوبصورت سجھاتا ہوں اپنی ہاتھوں سے مومنین کو لے کے آتا ہوں جو مومنین ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یہ جائیں ہماری طرف سے وہاں پہ چلتے ہیں اپنی ہاتھوں سے میں دروازہ کھول دیتا ہوں اللہ محمد صلی اللہ محمد یہ قبر مبارک ہے میری میرے ماں باپ کی اوقات نہیں کتنی خوبصورت خوشبو لگی ہوئی ہے یہ ان کی قبر ہے اور یہ کبر جو ہے اس کی لگوئی ہے میں چاہتا ہوں یہ کبر جو ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد یہ مر مر کی اس کی قبر بنے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ قبر مر مر کی بنے گی چلو یہ بھی ہم سائز لے لیتے ہیں کہ یہ کتنی قبر کی سائز کیا ہے یہ اب آپ کو بتا دیتا ہوں محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد تیلی یہ شہزادی مولا حسن علیہ السلام کی ان کے قبر ہے اور انشاءاللہ سنگ بھر مرکیز کی قبر ہم بنانے جا رہے ہیں دعا جی کیجئے گا میرے ہاتھوں میں خوشبو ہو گئے یہ بہت ہی تیاری قبر خوشبو تھی یہ قبر امام حسن علیہ السلام کی شہزادے کی تو آپ سب کے لئے دیکھتے ہیں کن کو مولا حسن یہ توفیق دیتا ہے کہ اس کام میں ہماری مدد کرتے ہیں اگر جتنے بہن پیسے دی ہیں اگر ان سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو آپ میں مزید حصہ لینا چاہے تو وہ ضرور آ سکتا ہے ان قبروں پر جو ہے بالکل سیمٹ کی قبر بنی ہوئی اور اس طرح کی میں چاہتا ہوں اچھی سی قبر بنے ان کی تو انشاءاللہ میری وشت تھی جب میں سب سے پہلے ادھر آیا تھا 2015-14 میں تو میں نے جناب محمد عبد امام حسن سے کہا مولا میں ادھر آیا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیغام دوں گا اور آپ کی قبر پر آئیں گے تو بہت سارے لوگ جو مولا حسن کے چشمے پر جاتے ہیں واپسی پہیں بالکل قریب ان کا روزہ ہے واپسی ڈائیور کو کہیں اولاد امام حسن یہاں پہ وہ دیوار پہ اور بڑا بینر بھی لگے ہوئے کہ یہ اولاد امام حسن ہے جب آپ امام حسن کے چشمے پہ جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے جاتے ہیں جانے سے پہلے آپ کو یہ نظر آئیں گے امام موسیٰ قاظم کا شہزادہ جناب یوسف اور آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ آئے گا اولاد امام حسن گرین کلر کا گمبز جو میں نے آپ کو دکھایا نظر آئے گا تو یہاں پہ زیارت کریں جو بھی امام حسن کے کوئیں پہ آئے تو امام حسن کے ان شہزادوں کی زیارت ضرور کریں نیا کو ساتھ شاکر علیہ شبی دیکھتے ہیں میرے مولا کس کو یہ توفیق عطا کرتا ہے مل کے ہمارے نیک کاموں میں حصہ لگتے ہیں لبے کیا اسے لبے کیا اسے